پوری فیملی پریشان ہے پتہ کرو زندہ یا مردہ ہے اچانک دائی آئی دوڑ دی مٹھی آئی اندھی جی اندھی بندو خوش یہاں زندہ ٹھیک ٹھاک ہے تن کس در سے ہو سکے ہون میں سنے ہیں روے ہیں جاؤ میرا چیلنج اغاز مجلس اچھ میرا سننی بھائی انسان دنیا تیعا کے زندگی دا اعلان ہس کے نہیں کیتا بولو میرے نال تیری زندگی دا اعلان گری ہے تون رننے تیخاندان خوش ہوئے ہیں الہ مطلب ستاسیہ لیا مردے نہیں روندے زندہ روندے نہیں رونا تیری زندگی دی دلیل ہے اچھا پھر جیڑا نہیں رویا وہ مشکوک ہے وہ ڈاؤٹ کھولے روئے ہیں تیپک ہوئے زندہ اچھا پھر عجیب اتفاق کے بچہ شنیل جمعہ تا روندہ ہے سنیل جمعہ تا روندے یارویں آلے اندھا بھی جم کے پہلا کم رونی کردے بولے نہیں تسیر بارویں آلے اندھا بھی پہلا کم رونی کردے توپی آلے اندھا بھی روندے نہیں شلوارا چھوٹی آلے اندھا بھی روندے سنیان دے بھی روندے جی اشیان دے تراوی آلے اندھا بھی روندے جی ماتم آلے اندھا بھی روندے حتیٰ کہ انتہا ہو گئی یورپیچ کوئی بچہ جمعہ تا روند ہے ایشیج بچہ جمعہ تا روند ہے لاہور جمعہ تا روند ہے پشاور جمعہ تا روند ہے دنیا تے سب تو پہلا جتے بچہ جمعہ پہلا کم رون کر دے آ پھر اس پنچائے تیج حسین دے ویڑے بے کی گلچہ نال موک توں چودہ سو سال ہو گیا چاہاں چاہاں لائیے جی شیعہ ہی روندے پٹ دے نے اگر رونہ شیعہ تے ملہ مان لے جمدہ تم ہی شیعہ ہیں ہاں اللہ تیرے حد سلامت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سارے بولو ہی داری دارک زندگی دراب اذا مطلب ہے رونہ شیعت نہیں انسانیت ہے رونہ مذہب نہیں فطرت ہے جیڑہ نہیں روندہ او مشکو کے بلکہ میں ویڈیو بلکل اپنی اکھاناڑ بیکھی یہ یوٹیو بتے پتہ نہیں چار پائیں سال پہلے گھنٹے دیر دا بچے تھے دائی نے پیران تو پھڑ کے الٹا کیتے ہیں میں بڑا حیران ہوئے بچے تھے تشدد ہو رہے ہیں کسے ڈاکٹر میں اندر سو سکے بھا جی تشدد نہیں ہے رویا کوئی نہیں نا تو انہوں الٹا صدح کیتے ہیں ٹونٹا کرے پتہ لگے بلا کیے میں ادھن دا حیرانا جڑا ایتھے نا روے ادھیں اٹھنگاں کھڑیاں نے اگلے جہان تیرا کے بڑھنا ہے آئے میں صد کے ہمارا رونا فرقہ نہیں فطرت رونا شیت نہیں انسانیت دانگا لے کے ساڑے تھے چڑھے ہیں رونا شیعہ چو کھٹے لے تھے جمدن چپ کر آنا پھر انسان جی بسم اللہ پھر جناب انسان الفنار بے بکری سکول داخل ہو گیا ماما پاپا کھنڈا پہ آ جناب پھر کھڑڑن کھڑڑا پہ آوازیں کھڑڑ رہتے ہیں اللہ کھا پہی موج کار آئے یہ عبادت نہ کریں آئے یہ کھیڑ شیڑ لے یعنی اللہ نے ماد شکہ میں چون اپنے علی ڈیوٹی شروع کی تھی میری بات زینیچ ہے دو کم رزق اللہ جیسے میں عبادت اللہ رزق علی ڈیوٹی شروع کی تھی ہے عبادت علی ڈیوٹی نہیں لے رہا دو سال فرمائے کھا پی مو چار سال فرمائے کیڑ شیڑ پنچ ست سال آٹھ نودہ بسم اللہ مالِ قبول فرمائے سیدہ زیادہ تعفی نودہ سال گزر گئے ایک دن آوازِ قدرت ہے میرا بندہ جی میرا اللہ اوہ یادی کہ تیرا میرا معاہدہ ہویا آئی اوہ کمٹمنٹ ہے اوہ یادی کیڑا اوہ فرمایا دو کام ایک توں کریں گا ایک میں کریں گا رزق میرے ذمہ عبادت آہ جی آہ جی آہ جی آہ جی آہ تے فرمایا نامہ سالے میں تن رزق ہوا رہے ہیں تے ان صاحب تسیم ہی شروع کرو نا مالک میں کیے کرنا ہے فرما عبادت تے مالک کو کتنا ٹیم کرنی ہے فرمایا کوئی نہیں بوجھ لیں ایزی ایزی چوییاں گہنٹیں جوں ستارہ منٹ سفر کرو میرے نال سننیاں شنیاں ہت بننیاں کھولنیاں فرض رکاتاں ستارہ انہیں ایک دن نجھ میں کہے میرے اللہ ستارہ منٹ فرمایا اچھا زیادہ نہیں تے کس طرح کر لے مالک کس طرح فرمایا ہی نہیں کرنی ہے دو منٹ سبو آ جائیں چار منٹ زہر آ جائیں چار منٹ اثر آ جائیں ترہ منٹ مغرب آ جائیں چار منٹ اشاء اللہ اللہ خیر صلی اللہ باقی زافی پڑو سنتاں پڑو نفل پڑو مستحباد پڑو جناب تے ڈیپینڈ دے جنہ دی معافی نہیں اور ستارے نہیں ایک رکا تے ایک منٹ لگیتے ستارہ منٹ بڑھ دے میرے خیال ہے تو سیکھ ایک رکا تے ادہ ادہ گھنٹا لان دے ستارہ منٹ میں کہے میرے اللہ ستارہ منٹ اے میرے اللہ جی صبح آلی تے گھل ٹھیک ہے اے جڑی پیشی ڈیگر آلی جینا نہ تیرا پتر نہ تیری دی نہ شادی نہ بیوی نہ بال نہ بچہ میرے تے فیملی ممبر نہیں میں مزدوری کرنی یہ تُو نہ کھانے میں ویلہ نہیں ہوں دا اللہ جی تُسی نہ مزدوری کر دے نہ کھان دے پین دے قدیہ تھے آکے ویکھو ہم اتھے بڑے روڑے نے فرمایا کی مطلب جی میں جس ٹھیکے دار کوئی کام کرنا میں نے یہ چھوٹیاں نہیں دین دا تو انہیں مازان دے میں نے چھوٹی کرنا میں تنخواہ دینی ہے فرمایا اچھا 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 بہت مجبور ہے جی بڑا مجبور ہے فرمایا کوئی گال نہیں اگے بھی تے میں ہی ہوں کبول بھی میں ہی کرنی ہوں انہیں کریں پیشی ڈیگری کٹھی آ جائیں میں کٹھی قبول کرنا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اے جمع بین اُس صلاح تینے نا شام عشاء کٹھی آ جائیں میں کٹھی قبول کرنا اتنے سے چانچا لائیے فرمایت بنائیے ڈنگل ہیں کہ مولوی حسن دور دور کیتے ہیں جاؤ کتاب لائے ہو سیاستہ لائے ہو بابو صلاح تھی جو میں بکا دینا آمینہ دلال رسول کائنات نے بغیر خوف بغیر جنگ دے کٹھیاں بھی پڑھیاں نے جدہ جدہ بھی پڑھیاں میں بھی خواہ دینا جناب اپنے مولوی دے صرف قرآن راکے پوچھلے سے حاصل تیچ لکھے ہیں نبی پاک بغیر خوف بغیر جنگ دے کٹھیاں پڑھیاں نے تہتر فرقہ مکہ کعبے جا کے حاجتے کٹھیاں پڑے اتھے قبول نے ستہ سی آکے پڑھیاں اللہ دا مول خراب ہو گیا شڑو نہ پڑھو سی ویلے ہوتے جدہ جدہ پڑھو بیزی ہوتے کٹھیاں پڑھ لو قبول ہو جانگی تے مہکیاں میرے اللہ پڑھنیاں کی تھی آکے نے فرمایاں میرے گھار جی توڑا گھار کی تے فرمایاں مکہ اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِن وَوزِعَ لِنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقَّةَ مُبَارَكًا وَحُدَلِ الْعَلَمِين میرے گھاراں بھنے میں کیا نہیں جی یہ تو سی میرے نہ پہلے دن گھار لکھوں نہیں کی تھی اِنَّا اَوَّلَ بَيْتِن وَرْتَن تے بازت میرے کول نہیں جونی کیے بھنی جی میں ستہ سی بورے آلے قابہ شریف مکہ زندگی ایک واری میرے چاکدہ بندہ گیا ہے تے بارہ لاکھر پی آؤ پہ ہے میں کونی جی ایڈی دور ایڈی مہنگی بھرتن دو منٹ صبح آٹھ منٹ زورین سات منٹ مغربین مافی اوہ فرمایا بے نماز آلے بانے کار کے نان ناس جائیں ایک منٹ کھلو 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 کتھے ران دے ہو جس تاسی بھورے آلے تے فرمایا جس چاکی چلانے اتھے بھی میرا گھار ہے نا آیا 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 بھائی تیری مہربانی اتھے بھی ہے نا میرا گھار اتھے آجیں ہے میرا اللہ میرے چاکی چی فرمایا جس سوسائٹی جس شعر جس محلے جس بستی جس چاکی چلانے اتھے میرے گھار ہے میں کہے تو اصل گھار کتنے نے فرمایا ایک بیت اللہ خانہ قعبہ میں کہے جو نے میرے چاکی چی بنائے جو فرمایا ہوتے ہیں نکل داد نہیں چاہی دی توجہ چاہی دی کھڑاو مجمچوں اتار دے شانو ممبر تو اگر میں غلط ہوں رکھ مولوی دے سیرتے قرآن اے جلی مسید بنائیے نا سی اپنے چک بنائیے انہوں بنانا نبی امام معصوم نہیں ساڑے جا گھنگار مستری ہے اس دنیا اتنا ارشان تو نہیں آئی ہیں اسے بھٹے تو آئی ہیں ادھا سیمڑ سریع بجری ریت سارا اسے مٹریل دنیا تو آیا ہے اے اصل نہیں کوپی ہے کاپی بیت اللہ دیئے کاپی نکل اوہ عربی زبانی شبیعہ کیا گیا میں توجہ چاہنا جناب دی میرا اللہ مولی صاحب دواز شریفی دستے سان نکل نہیں بنانی چاہی دی تم اللہ کے گلی گلی نکلہ بنا دیتے ہیں یعنی فرمایا سارے کا مولویت نہ چھڑیا کر اکل میں تن وکھرا دیتے ہیں نکل اچھائی دی بھی ہے نکل برائی دی بھی ہے اچھائی دی نکل لگے چکن سواب ہے برائی دی نکل تو نفرہ سواب ہے اللہ نمارس محور سونا بن گیا ہے ہون جے میری داد رہی تو ہون میں پھر تکلیف ہونی ہے میں چار وجہ تورین سلام بات ہوں ٹھیک چار وجہ صبح میں بیٹھ کیا گیا ڈیچ نماز پڑھ گیا ساڑے پنج میں میں توڑے چاکیج پہنچے ہوں دس وجہ میرا ٹیم ہے ہی میں ٹھیک ٹیم دے پہنچ گیا اگر انہوں میرنے دا سمر نہیں ملے گا تو پھر ہم میرا سفر دی تھکاوٹ ہو جائے گی سننے کتنے ہو شیعہ میں نہیں جان دا میں حیرانہ ملن تیری منٹیلٹی اور ذہنیتے بری علیہ ستاسی علیہ جیڑہ شبیدہ منکرے او کڑے مونال مسید جا کے سعیدے کار لنے آیا 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 شبیدہ منکر ہو او کڑے مونال سعیدے کارا ہوں او چا بولو رکھ مولوی دے سیرتِ قرآن مسجد شبی ایک خانہ کعبہ دی کعبہ اصلے او دی شبی نکل ایک مسجد توں شبیدہ منکرے چلو میں جملہ بدل کیا کھا توں کیسا ملہ صدقہ ہو رہے ایک شبیدہ نوے کے تیرا نکاٹ اٹھ دائے دوجی شبیدہ بغیر تیرا سعیدہ ہی نہیں پہندہ آیا پھر میں میرے گھر آ جائیں جس چکی تورا نے اتھے بھی میری گھر ہے میں کہ میرے اللہ زہرین بھی آ جانا مغربین بھی آ جانا اے فجر دے ٹیم تُسے میرے اللہ آ جائے کرو چار ٹیم میں تیرے گھارا ہوں نا تُم ہی تے پیار کیتے ہیں نا ایک ٹیم تُم ہی میرے اللہ آ ہوں ویکھے میں تیرا گھارا کچھا مکان جناب مٹیاں پھوڑ کدھی مالکہ میرے گھارا چپسان ایسی ایمپورٹڈ فرنیچر کالینہ تی ترے چار منزلہ میرا گھارا مالک کدھی آتے سہیے فرمائے اچھا 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 بڑا سونا گھار بنائیں میرا اللہ تُو آ کے ویخ اندر پیر رکھیاں پتہ لگے کسے محلے چاہ گیاں تیرے گھار تے پکھا بھی کوئی نہیں ہو میں ٹھیک گیا نا فرمایا کی چاننا ہے میں کہ میرا اللہ مغربین زہرین میں تیرے گھارا ہونا فجر دے ٹیم بہت ٹیم تھوڑا ہوں دے تیسرے محلے تیری مسجدیں اتھے جندر ٹیم موک جند ہے تیرے محلے کا ایک ٹیم تُو میرے گھارا ہوئے نا چال ٹیم تیرے اللہ تیرے اللہ تیرے فرمایا کتنے بیڈروم بنائے جی جی میں اٹھ بیڈروم نے تیرے منزلہ نے محلے کا تُو آ کے ویخ ڈائننگ لیونگ کچن بیڈروم گیسٹ روم سٹور روم محلے کا تیرے فرمایا اتنے کمرے گھنے نہیں میرا تیک بھی کوئی نہیں دے بچ جی من بولانا ہی تھی میرا کمرہ بھی تھی بڑا اتھے بلائیں گا جی تھیام مہمان بلانے مالک میں سمجھیا نہیں فرمایا آنوان میں چوی گھنٹے اتھے ہونا ہر جگہ موجود ہونا اصلیچ میں اپنے گھر تانتن بولایا ہے میں آپ چوی گھنٹے پاک ہاں میرا گھر بھی چوی گھنٹے پاک تُو آپ چوی گھنٹے پاک نہیں ہوں تیرا گھر بھی چوی گھنٹے پاک نہیں ہوں بازی دفعہ ایسا ماحول ہوں تیرے گھر میں آما بازی دفعہ نہیں آسکتا اگر من بلانا ہی تھی ایک کمرہ میرا بڑھانا مالک اتھے بیٹھ رکھا سوفہ رکھا فرما نہیں اتھے صرف ایک مسلح رکھ دے اس تو زیادہ کرنا ہے تھی قرآن شریف رکھ دے اس تو زیادہ کرنا ہے تھی علم پاک رکھ دے حدیثِ قصہ رکھ دے اس تو اتھے جانے ہی تھی بقیت اللہ دی کرسی رکھ دے ہائے ہائے مخصوص کمرہ عبادت واس تھی مالک اتھا نا کی رکھا فرما ہے پریر روم عبادت والا کمرہ پھر وعدہ کر اس کمرے چیز بغیر وضو دے نہیں جائیں گا تھی اتھے تیرے بچے نا کھیڑن شیڑن صرف پاکیزہ ہو کے عبادت واس محول تے بڑھا نا پھر میں ان بلا میں اتھے ہی آ جانگا میں اپنے سمیت جناب تو پوچھنا چالنا کیا آپ کوٹھی بڑھوان دیا نقشیج کا دی ایک کمرہ سی عبادت دا رکھے پھر اللہ نو آلے محمد نو کتے بلائیں گا اتھے بلائیں گا جیتے پیکج لاکے تو موبیل بیکھ رہے ہیں جیتے ٹی وی تے ناچ گانے لگے اتھے بلالیں گا آج امام زمان نہ آ جانگا میرا دلے میرے گھر بھوان توڑا دلے توڑے گھر بھوان ایمان قرآن الدسیاں زہراد پتر آوے ساڑھے گھر کوئی اسی جگہ ہے جیتے بقیت اللہ انہوں نے بچھا لیے فرمائیں بین بلان اللہ بہانہ تے بنانا اسی قدی نہیں ایسا کمرہ بنانگے جیتے سیدہ دے بیٹے دی کرسی ہوئے امام زمانہ دی جس گھارتے نے یقین ہوئے کہ تھے میرے بار میں آکے بان دینے اتھے تھے ٹی وی تے گانے نہیں نہ لگ سکتے ناراض دے نہیں ہو رہے جناب اللہ یا یا اللہ صلی اللہ محمد ایران دا ایک نوجوان خواب سننن دا ادھے میں خواب ہیچ ستاں میرا دروازہ دستا کوئی خواب ادھے میں اٹھ کے باہر ویکھے تھے ایک نورانی شکل ہلی ہستی کھلوتی جی کون فرمائے میں تیرہ بار میں بقیت اللہ امام بادشاہ سلام احترام ادھے میں چھوکے سلام کیتے ہیں فرمان دینے میں تھوڑی دیر آرام کرنا چاہنا اجازت ہے تیرے گھر آ جاؤں وقت دا امام اجازت مانگ لیا اے دین آل محمد اے عدالت مصطفی اجازت ہے ادھے میرے جسم اچھ لہر دوڑی ہے امام زمانہ میرے گھر بیکھنا چاہتے ہیں کوئی چارپائی کوئی کرسی کوئی صوفہ ہے جتے میں بٹھا لیا جتے خالصتا حلال رزق نال خریدیا گیا ہوئے پھر جتے امام نے بٹھانا ہے امام دے مزاید خلاف تے نہیں کوئی چیز پہی کسے کتے دی تصویر تے نہیں کسے جنور دی تے نہیں ٹی وی شیوی تے نہیں میں پہا ادھے میں کھیدی ایک منٹ میں آیا ایک منٹ ادھے میں دوڑیاں واپس کیاں جتے امام نے بٹھانا ہے وہ میں روم خالی کیتا ہے اے چیز اٹھا دیو اے امام دے خلاف اے امام دے مزاید نہیں اے بھی امام منہ کیتا ہے ادھے میں بڑی جلدی اپنے لوگ کوشش کر کے جگہ سیٹ کر کے واپس آیاں تیروں دے جا رہے ہیں ادھے میں کندہ نال سنے ہیں رو کے پیدا لے ہیں دادی زہرہ گواہ رہی تیرے شیعہ دے گھر میرے بان وہاں سے جگہ کوئی نہیں کوئی ایسی جگہ نہیں جتے میں بیٹھ جاؤں علم لا لینا شیعت نہیں کالے کپڑے پا لینا شیعت نہیں اس بقیت اللہ دے انتظار مسلط لوگ کی صرف دعا منگنا نہیں بسم اللہ مالک زنیہ دراز فرماوے سیدہ محافظت فرماوے اپنے اپنوں تیار کرو اسے امام دی آمن درستہ ہموار کرو وہ غیب نہیں سڑھی اکھاں دی طہارت اتنی نہیں کسی ننوڑک سکی موجود نے ہر مجلسی چون دن بلکہ میں پڑے جیسے لے بقیت اللہ دے ظہور بہت اللہ دے چھتے ہوئے گا دھیر سارے مومنین انگوشت بے دنداؤں کیا کھنگے انہوں تیمیں ویکھے آئی ایسے مواقع نے جیتے امام زمانہ تینا المصافح کر دے حج دے دولان اربعین مشی دے دولان احشور حج مومنینو مل دے زین ماؤف کر لیندے نے اسی تو سی متوجہ نہیں ہندے ہاں وہ موجود نے اپنا تذکیہ نفس کرو ممکنے پوسی بھلے ملقات غلط آکھے گا ہوگا جڑا کھے گا امام زمانہ نال ملقات ہے ملقات ممکن ہے اگر تو اپنے اپنوں تیار کرے اپنا تذکیہ نفس کرو اپنا اعتصاب کر سیدہ دا بیٹا تین بلا لے گا خود بلا لے گا آؤ اس امام زمانہ نواز تے رستے ہموار کرو ترہ سو تینا نہیں پورے ہو رہے وہ انتظار ہی چھ بیٹھے نہیں کہ ریویلز نے ظہور ہوئے میں دنیا آلے ہوں جا کے پوچھا دس او میریاں دادیاں دا جرم کیڑا میں مقالعہ میں تقریح چھوڑ دیتی بابا جی آگے میں تھک جملہ مسائب دا پڑھا مکمل نہیں کر سکیا میں موضوع وہ میں صدقی ہو پہو ہجوی پردے غیبت اچھ خون دیاں سرون دے اذنِ ظہور دا منتظرے کیڑے وے لے اللہ اذنِ ظہور دے وے میں جا کے پوچھا میری دادی انہوں چودہ سو سال لوگ ان دھپوں تھی کیوں سمایا گیا انہاں کبران دا سائے باہاں بنانا لہ جلدی آوے جیڑی پیو دے شہر ایچ پیو دے سامنے دو پاندی سو تھی بھئی شال جلدی آ جا رہے آغازِ مجلسے میرا دلے میں سیدہ دا ایک دکھ پڑا مجلس دا آغاز بی بی پاک دے دکھان تو کر دے ایک آنسو آگیا ہے آغاز ہو گیا ایک آنسو میں سیدہ دے دکھ دہور پڑا موجزاتی اثرات رکھ دے حسین دی مادہ مصحب تُسی سروے کر لو اتنے بندے علی دی ولایت تھی شیعہ نہیں ہوئے اتنے بندے حسین دی شہادت تھی شیعہ نہیں ہو جتنے بندے سیدہ دے فدق تھی شیعہ ہوئے بڑے بڑے علماء عقابرین فدق تھی شیعہ ہوئے مبلغ عظم اسماعیل مرہوم فرمہ دن میں نکام جہاں سید شیعہ کر گئے فرمہ دن میں دیوبند علماء دیوبند بند کے دیوبندین طرف مناظرہ کرن گیا علاقے دے دیوبندہ لیسونت بیٹھے نہیں مجمع چکے قریب سیدہ اٹھے اُسے کہ کی بھلا میں ترہی سوال کرنا نہیں دن میں اپنے علمتیں مان رہی میں کیا پوچھ ادھے سیدہ انتے دیہاتیں یہاں ان پڑھا تم عالم میں مدرسہ نے پڑھے ہیں تم مناظریں تیرے کو کتب حوالے موجود ہیں میری تیری بحث نہیں مناظرہ نہیں میں سادگی نالت رہے سوال پوچھنے جواب ہے ہاں یا نہ کر میں ٹور چلے آم تم ہاں کریں گا میں قبول کریں گا تم نہ کریں گا میں قبول کریں گا میں بحث نہیں کریں گا ادھے اتنی دیر پورا مجمع متوجہ ہو گئے سادہ کپڑیں غریب سید کالی پاگ سارتے بننی میں کیا پوچھ اس پہلا سوال کیتے جتنے مجمع چیلے سنت بھائی بیٹھے ہو سید ہو کے میں منت کرنا انہوں تروں سوالہ نہ نہ سونتے میں ایک مین کرا پھر رات تنہائیہ چھ بیٹھ کے سوچیں اترہے سوال کے آن تبر تنہائیہ موت یقینیہ معاشر سختی جہنم نہ قابل برداشتی ماں پتر ہی کونی جمعہ باپ بیٹے دا نہیں بنے گا دھی ماں دی واقف نہیں بنے گا فیصلہ کر کے اٹھی میں کہ پوچھا کے پوچھ نہیں ہو سکے میرا پہلا سوال ہے مولی اسماعیل کیا سرورے کونین دی کوئی بیٹی فاطمہ تو زہرہ ہے چار نہیں ایک کے بیس ہی نہیں فاطمہ تو زہرہ دھی ہے جواب ہاں یا نہ ادھے میں کیا ہے ہو سکے دی میرے بانی دوجہ سوال کیا فاطمہ تو زہرہ باب دے با دربار حق منگن گئے نہیں تیری حائے سیدہ دے مقدمہ درجو اسے کہہ جیے نبی دی وراث اسے کہ چھوڑ دے وراثت ہے ترقہ کی یہ چھوڑ میری باعث نہیں میرا سوال منگن گئی ہے حق بند ہے نہیں بندہ اتوڑے مسئلے نے سہرہ فاطمہ تو زہرہ گئی ہے دربار منگن مولی اسماعیل آدھے میں پڑ چکا ہے میں کہا ہاں گئی ہے اسے کہ میرے بانی تیسرہ سوال میں ٹرچلے ہاں مولی اسماعیل کیا فاطمہ دوزارہ حق لے کے آئیے یا خالی آئیے اللہ مان بھائی اللہ مان بھائی میری توقع تو سوڑا جڑتے ہو لے کے آئیے حق یا خالی میں کہا خالی آدھے میں اینویک ہے شاہ دا جسم کم دا ہی چیرہ سرخ ہے اتھروں پونج دا اتنا ہی مخدے جو میں سامن دے بدل ہے پہ روندہ ہی آدھے میں پوچھ لے جو پوچھ لے تیری مہربانی اور روندہ مج میں چوبار نکلے علاقے دے دیہاتی سادہ سننی لوگ کھلو گے نے میرے چونپا سے کھلو کیا دل مولوی بندے دا سو جنہ محمد دی خالی ٹھو ریا کونانو جنہ زینب دیمانو حق مرحبا 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 میں صدقی اوپا ماں میں صدقی اوپا ماں مسلط کھلویں گا قرآن شریف پڑھیں گا صبح دے ٹیم میری گل پھل پھر یاد کریں حیوی زہرہ محمد دی دربار بھی گئیا تیولی بھی خالیا چھوٹی اولاد دی ماں وسلگیا نہیں مرنا چاہدی بچے چھوٹے چھوٹے ان محلے دیاں بیبیاں پچھن جان رو کے کوئی گل کر دی دعا مگایا مجلس اچھ میرے باست میں مرگی نہ دا کے بڑھنا جے یہ نکے نکے رول جانگے ماں وسلگیاں چھوٹی اولاد دی ہون دیاں نہیں مرنا چاہدی ستاسی آلیا پتہ نہیں کتنا ستا ہے مسلمانہ نبی دی دینو نکی نکی اولاد دی ہون دیاں ٹھارہ سالان دیاں اتنا بابے دی کبر دے بے کیا دی اللہمہ عجلی وفاتی آمیر اللہ مو دے میں مر جان یسرب حل دائی کبر نو زلزل آمدائی کیوں بیٹا اتنی جلدی کیوں فرمائے بابا میں منتہ کر دیا ہی نا میرے واسطے نہ اٹھو میں دو سال دی آئی ہیں تسی کھڑے ہوئے ہو میں چار سال دی آئی ہیں تسی کھڑے ہو ایک ایک دن اچھ اٹھ اٹھ واری تو اٹھ سامنے گزرے ہو تسی اٹھ واری کھلوتے ہو ادھر میں رون دی ہے ہی نا میں حد چمکہ دی ہی نا کرو میری پروریشن کر دی ہو میں جس وقت ہاں کھڑے ہو جان دے تو تسی آ دی ہو میں نالہ دے کھلو بابا میرے تسین اچھ بے گئی میں جتھے جانگی دنیا کھلو جائے گی کبرتے ہترا کیا دی اندے موت میں مر جائیں جدے سواستے تو مٹھ دائیں نہ آج او کھلوتی رہی یا بندے بیٹھے رہے نہیں بابا بابا میں نے کسے نہیں آکھا تو زہرہ تھک پئیے بابا میں نے زندگی نہیں چاہی دی حجلی وفاتی من جلدی موت دے دے آخری دن زندگانی سیدادہ ملکہ حبش روایت کردے نے اے تھے ہتھ رکے اے پاسے بڑے مشکل سال اندی آئی بلکہ جماعتی حسانی دے چند چڑے نبی دی بیٹی دے سا چھوٹے ہو گئے چھوٹے چھوٹے سا نے تے فرمائے دن فضا میرے حسین حسن بلاؤ پتر حجرے چاہے نے جی اما فرمائے جاؤ نانا دی کبرتے میرے واسطے دعا منگو توڑا نانا محبوب خدا ہے اللہ توڑے نانے دی رہت نہیں کردہ بیٹا نانے نوکھو نا ساڑھی اما زیادہ تکلیفی چھے اچھا اما شہزا دے پانچ تو ست سال دے درمیان مرانے مانے ہو جنے چھوٹے لینے تے فضا قدمے انتہاتھ رکے یادگار رسول اللہ بنت مصطفیٰ جی فضا بہن فرمائے جی گل کرن تیسرہ مہینہ پتر حمدے نے تسی چیرہ پتران لے کے تجھے گل بھی نہیں کردے ایڈا رن دے نہیں ہو کرم کرو پتران دے انہا لے کے گل کیتا کرو ڈاڈا رن نہیں تے رو کیا دی فضا تو انتصاف کر کی میں پتران دے سامنے چیرہ کران جدن مار دے آن میرا حسن میں وے کریا فضا میں پتران دے سامنے مارے آنے میرا دیاں دے سامنے مارے آنے امدن ٹورے نے میں نانے کول کوئی نہیں بچنا میں اوہ کھلوتے ہیں ملک الموت کافی دیر ہوگی میرے کل اجازت امنگ دیتے ہیں میں کہا یہ نہ ہوئی میں پتران نال کوئی گل کرنی ہوں ہون میں ملک الموت انہوں آگ کھانگی لے جے میرا روح فضا ایک مہربانی کریں نالہ لکمرچ اج میں زخمی ہتھا نال خود کھانا بنایا پانی میں خود بھر کے رکھے ہیں آمدینوں نہ دسیما مر گئی ہے کھانا کھوا لیں پانی پھوا لیں میرے حجر دبوہ بند کر دی کھا پی رہے تھی پھر دسی یتیم ہو گئے ہوں کیوں سیدہ فرمائے پتہ نہیں میرے بعد کتنے دن بھکے تھی تسیران میں میں صدقی ہوں ماندہ دل اللہ ایسا بڑا دیتا ہے ممتہ دی تڑپی ایسی ہے تھی فرمائے چھوٹے ہی حسین ایدھا زیادہ خیال کریں اے میرا مزاجن غریب پتری میرا مسافر جا پترے اے میرا کربلائی پترے کوشش کریں حسین میری زخمی میت ناوے اس نو پرہ پرہ رکھیں اس بڑیاں یہ میتہ میکنے میرے حجر دبوہ بند کر دی ایک گل پہ کر دیئے تھی فرزادی آخری ہچکی موت دیئے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُونَ فرزادی میں حجر سیداد در بند کر کے ویڑج کھلو گئیں یہاں وانتے میں کھانا کھوالا ایتھے میں انتظارش کھلو تی یا ایتھے مرج الوہرین دی موتی جنت سلطان سلطانی انبیاء دی کبر دیا کھلو تی سب تو پہلے حسن بولے نانا میں حسنہ دسنہ آیا اماں بیمار نانا توڑے بعد بڑا روندے نانا ٹور دیکھ گے ویان توڑے کھولے اج زیادہ رو رہے نانا بولنا کیوں نہیں بول دا میں حسنہ ستہ سی آلے چار وین اوئین جواب نہیں آیا کوئی پنجویں گل حسن کرن لگائے روندہ غریب گے ودیہ بھیرا دے مونڈے تے ہترا کیا دائے بس کرتوں امیرے امیرانو منگن دا وال نہیں آلا پچھے ہو غریب جانے غریب دانا نہ جانے حسن پچھے ٹھے حسین گے ودیہ نکا جیا اماما لہا کے نانے نکبر تیرا کیا دے نانا ولدا بھرائے پیو دی جائے امیرے امیران دے اپنے لہجیوں دے امیرانا اندازی پیادا اماما بیمار تیری قسمیں بیمار نہیں اماما زخمی ہے نانا میں دسنایا تیسرا مہین ہے اسی حجرے چوینے اماما خبے رکھ سارے تے پردہ کر دی ہے میری حصے دیان سو آگے کوئی لمبا نہیں میں پڑھنا ایک جملہ میں سننا علامہ شہنشاہ نکوی اے انہا گل ممبر تھے سنائی آدھین من کسے مومن گل سنائی آدھین کوئی مومنیں میں نہ دیکھ بھلا اگلے دن میں دفتر جان تو پہلے ناشتہ پہ کردہ بیوی نال کوئی بیس تقرار ہوئی کسے موضوع تھے اس تقرار کی تے میں غصہ لگئے میں بیوی نو چاٹھ ماری ہے اور رون دی دوجہ کمریج میں غصہ نال ناشتہ چھوڑ کے دفتر آ گیا ترے چار گھنٹے دے بعد میں نساس ہوئے غلطی میری آئی میں انج نائی کرنا ہو میری اولاد ہی مائی آدھین احساس شرمندگی ہوئی ہے میں نیت کر لئی ہے میں ادھے کل مافی منگاں گا چار پنج وجہ دفتر آف کر کے میں گھر گیا معمول دے مطابق اس کھانا دیتا ہے چائے دیتا ہے محسوس ہی نہیں کرایا میں نراضا آدھے میرے دل اچھ گل لئی میں کیا کھانا چھوڑ پانی میرے کول بو میں تیرے نال کوئی گل کرنی ہے تو سیدہ دی نوکرانی ہے میں حسین دا ماتمیاں زندگی موق جانی ہے ایک دن بعد شاندی کا چہری جانے غلطی میری یہی غصہ حرام ہے تن ماری ہے میں پرشانہ حسین دا آواز تے میں مافی دے آدھے مافی دا میں رون دی اٹھ کے میرا ہاتھ چملہ پیا دی بسکار آلے محمد دے بات میرا وارس انسان گلٹی ہو گئی میں ماف کیتا دلو ماف کیتا لیکن آج میرے نال اکھوڑا کار میں کیا بولا دی آج دے بات تن غصہ لگے میں مارنوی وکھریاں لے جائیں اللہ دا آئی میں دھیان دے سامنے نہ ماری بھئیان رون دیا نے ستہ سیہ لیا قرآن میں سر تے رکھ دینا بندے مار دے رہے زینب ویدی رہی آدھی آئی نام اللہ مان باہی اللہ مان باہی میں صد کے میں صد کے میں صد کے میں صد کے وہاں قبرتے ہتھ رکھے پیاد ہے نانا آج کمیزہ نہیں چاہی دیا سواریاں نہیں چاہی دیا جنہ دے کھانے نہیں چاہی دے او میرا کھانے دا سلطان نان اٹھ امت کو پوچھ دے انہ میری مان کیوں مارے ایڈے اندر دانال شبیر وین کی تیسر بحل گیا قبر زلزلہ آ گیا قبر چواز ایے وال ونیوں ماں مر گئی نے میری قبر نہ حلاؤ اور تور جاؤ تسی یتیم ہو گئے ہو یہ جملہ سننائیں امام اتھائیں رہے مر جل بہرین دے موتی دوڑ دے جنت سلطان گھر داخل ہوئے فضا دیئے پہلی واری میں حالت ہوئے کی پہرانچ نال کوئی نہیں سرانت امام کوئی نہیں چوٹیاں ہوائی پیوڑ دیا نے اکھا پیوڑ وستیاں روندے روندے گھر آئے نہ دی میں حکم سیدہ دی پہ بند آئی میں کیا بسم اللہ آؤ کھانا کھاؤ کھانے دا نام آئے حسن اگے وعد کیا دے فضا جنہ پتران دی امام مر جانو کھانے کی میں کھاؤ نال لکاس نال نال دس یتیم ہو گیا نال دا نام آئے دی میری وی ڈھا نکل گئی سچ گل نم ماد جن دو جن جن ادھے سمیہ فرمائے امام منہ کر گئی نہیں میرے حجرج کوئی نہ حسن چھپ کر گئے حسین دو قدم پچھے اٹھ کر سارے انو منہ یا اکل لین سچ پچھے چھوٹے سان تیرا لین دی یا حسین میری زخمی میت نا اتھائی مٹیا تے بے آسمان علمو کر کیا دی باو میرا اللہ بڑھایا جو غریب امیران کسے منہ نہیں کی تا سارے اندھ زور غریب آتے چل مون بیٹھے اٹھیا قدر او آخری وین غسل ہو گیا حسین اٹھیا کفن ہو گیا حسین اٹھیا علمہ مجلسی بہار اچھ لکھے ست چادر سیدہ دا کفن جدن ستمی چادر فضا منگی شیر خدا رو کیا دین ہے فضا اتنی چادر کیوں رو کیا دی تیری قسم اتنا مار یا پاس یا خون نہیں رک میں نہ دی میں نین دفنہ میں باب نو پچھا مسلمان یتی مانو کیوں مار دینے غسل ہو گیا کفن ہو گیا جنازہ تیار علیدی پغلتی کرلو سارے آئے سیول حسین حسین آیا علیہ دین اٹھو میرا پتر ساری زندگی دار رون ماد تیار بن گیا مانو ملا دے بابا سارے مل میں انہیں مل 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 بابا بطول کفن ایج بول سکتی مریم ایسان بلائے میری ماں بطول میں بلائے جبر کوئی نہیں بابا گری منتہ کر دین میں تے کرب لائے اے شہر تو آڈا اے نگریا تو آڈیا آج کل پرسو ترسو میں ٹور ویسا اگر آج مل نست میں اونج بلائے جب مریم بلائے علی سیدہ دی سراندی کھلو کے پہلی ورین دھائی مار کے رو کیا دے زہرہ میں نہیں پیاد ویڑ اچھ باد شا کھلو تے او کھلو کے پیاد جنہ کنگی کر دیا وال ایک جھٹ لائی تے دن رون دی پیاد ایک وار یونج بولا جنہ مریم کفن جو ہتھ کٹ کے بولا یا مین مردی کا سمی علی آدھر میں گل بکائی جڑا ہتھ پچانویں دنا چپا سے تنہ اٹھ گئے پہلی واری دو ہتھ بہر کٹ کیا دیئے آؤ میرا بھج دے گھوڑے تلال آؤ میرا کربلا دم صاحب مرحبا بھئی مرحبا بھئی اممہ مکر کے حسین بھج پہ حسین دیوں دو میں بھئی ماد گلش بطول دیوں دو بھئی پتر دے گا لی دیر ودا نے غریب زہرہ دے اولاد نال جلاب سورا دا علی اکبر دا علی کاسم دا مسائب زاکرہ میں پورے بسوک نال پیانا سارے ودا چو حسین دا اوکھا دا ماد جناز نال اے ودا جس دیتی اللہ ارشل جبریل نازل اے حت بن کیا نی علی اللہ پیان حسین نو ہٹا ماد پتر گل چوبائی چھوڑا انہیں مل دے رہے میرا ارے زمین تے دے پوسی یا کائنات ختم ہو ویسی علی دوڑ کے آئے ان پتر نو کدھے سجے پس چمدین کدھے بس کرو میرا سابرند سلطان بس کرو میرا شفی روگ جزا بس کرو میرا نبیہ دلاج بچڑا علی ہر چند کوشش کیتی ہے شفیر ماں دے گا لی چوبائی نہیں کڑیا ہر ممکن کوشش دے بس تاسیہ لیا علی کوئی خیال آیا علی ہکو گل کیتی ہے حسین دیا وہی چھٹ گئی پتر دے کنال مولا کیا دن اچھا رج رج میل او ایک میری زینب دے وال کھل گئے ایک وار ایک میری یاد یاد بر کے میں صدقی ہوگا میں صدقی ہوگا بہن آگے کھل وال سن کے بابا بابا کر کے بابے دے گال لگ ایتھائی چھوڑا لگا میری علی سل سیفتے کوئی نہیں اولاد چھوٹی ہوئے مات اور جے جنازت اولاد رون دیئے دلا سے پیو دین اگر علی پتر دلا سا دیتے شیعہ کیوں رنے نا پاگ لانا جھلے آسی کیوں رنے آس سنا مابا میں آدھ رات آئی اپنا گھار آئی ماد جناز آئی پنجہ سال لانا حسین آئی مان آل مل آئی ہٹا مل آل آئی میرا سنی بھائی ستا رون آئی کربلا دا جنگل آئی پیو پیا مرین آئی چون سال دی آئی دی مل آئی دین پیو نہیں ہٹایا شمر ہٹایا ہے تائیں تیروں رو کیا دی رئی ہاتھ کٹ میرے پیو دیا سلفان چون باش نا کام جفاد کان دخال لی وے لانا تلہ علا